بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت لمبی گیر حاضری کے لیے لیکن آج میں بہت 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 خوش ہوں بہت خوش ہوں الحمدللہ اللہ تیرے لکھتے کروڑ شکر میرا بیٹا آگیا خیر سے آج آج ہے جمعہ اور یہ خیر سے نکلنا جلدی تھا لیکن پھر تھوڑا دیر سے نکلے جمعہ پڑھ کے نکلے اور یہ جی یہ جی یہ دیکھیں میری ایکسائٹمنٹ دیکھیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے تھا میں کافی دیر سے باہر گیٹ پر ہی کھڑی تھی اس کے انتظار میں اللہ اس کو زندگی دے حیاتی دے مجھے تو اس طرح اتنا ویک لگ رہا تھا کمزور سا چھ اللہ پاک زندگی دے سب پر دے سی بچوں کو آمین سوامین اور یہ جی پائنڈ سکائے ہیڈ لاہور کی ایک بیکری ہے اسلامباد لاہور کی تو وہاں سے ہم نے جو آج کل وائرل ڈریم کے ایک ہے وہ منگ آیا تھا میں نے کہا اس کا بھی میں آپ لوگ سے ریویو کروں گی بہت ہی یمی تھا بہت ہی ٹیسٹی تھا یعنی کہ ایک آپ لوگوں کے لیے مسٹ چیز ہے آپ ضرور ٹرائے کریں جو باہر رہ رہے ہیں لاہور اسلامباد رہ رہے ہیں تو ضرور خرید کے کھائیں یہاں ڈیرہ میں بھی ہمارے دو کچھ ہیں بیکرز جو بنا رہے ہیں لیکن میٹیریل ان کا اس طرح مزے کا نہیں ہے میں نے ایک جگہ سے ٹیسٹ کیا ہے بہت چھوٹی سی ڈیبی تھی تری انچز کی بھی نہیں تھی چھوٹی سی بلکل ڈیبی اور اس میں دو چمچ جتنا ان کا کیک تھا اور وہ انہوں نے ایٹھ ہنڈرڈ میں دیا اور ایٹھ ہنڈرڈ کے ساتھ ٹو ہنڈرڈ ڈیلیوری تھاؤزن میں جا پڑی چلیں مطلب ٹھیک ہے آپ پیسے لو تو پھر اندر کوئی مزے کی چیز تو ڈالو نہ کوئی اچھی چوکلٹ تو ڈالو نہ بکور ان کے کہ میں تو بہت ہی اچھی چوکلٹ ڈالی تھی لیکن بس ٹھیک تھا لیکن ظاہر ہے بڑے شہروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بہت ہی بہت ہی یمی تھا بہت ہی یمی لیکن ان کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ جب ایک چھوٹے شہر میں بیٹھ کے آپ بزنس کر رہے ہو تو یہ ریزنیبل پرائیسز ہونے چاہیے یہ پائنز اسکائے سے لائے بچہ تو اس کو یہ ٹوئنٹی ون ہنڈرڈ کا پڑا ہے ٹوئنٹی ون ہنڈ ہاف کا لیکن پھر کچھ کارڈ کے اوپر بھی کنسیشن ان کو ملی ہے بڑے شہروں میں تو یہ فیسیلیٹیز بھی ہو دیں یہ نائن انچز کا پہن ہے بڑا پہن ہے یہ اور صحیح مطلب اوپر تک بھرا ہوا تھا اور لاوہ کیک بھی اس کا مطلب جو لاوہ تھا وہ بھی بہترین اور اندر سے بہت ہی جوسی بہت ہی مزے کا اور جن کی میں بات کر رہی ہوں ان کا بھی میں نے کھایا ہے تو ان کا یہ تھا کہ کیک بلکل بھی اس طرح سے نہیں تھا نیچے بس پونچ تھا اوپر تھوڑی سی کریم اور اوپر ڈسک اور ڈسک کی چوکلٹ تھی وہ اس طرح کی تھی جیسے کہ ہم پانچ روپے والی چوکلٹ نہیں کھاتے اس ٹائپ کا ذائقہ تھا اور بس ماہ رمضان شریف کی وجہ سے یہ تھوڑا سا میرا لمبا ہو گیا تھا آپ کو ساتھ گیپ کیونکہ بہت تھکن ہو جاتی ہے سہری افتاری پھر بیچ میں مطلب صبح کے ٹائم اٹھنا ظاہر ہے کام والے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ میں جی ایت کی گروسری کرنے گئی ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ بھی حلکہ پھلکہ صاحب کے ساتھ بنا لوں اور کچھ گبشک بھی کر لیں کیونکہ ظاہر ہے اتنے دن ہو گئے تھے میری آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی میرا کوئی ویلاغ نہیں آیا تھا چلے انشاءاللہ 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 میرا بیٹا آ گیا نا جو باقی کاب اب ایت تک اتنے بھی دنیں ہم خوب لوفریاں کریں گے ہم سیریں کریں گے ہم گھومیں گے اور ولاغ بھی بنائیں گے شاپنگ کرنے جائیں گے اس کا بھی ولاغ آئے گا خیر کچھ شاپنگ میں نے کی ہے ایت کے کپڑے بھی میرے بن چکے ہیں ماشاءاللہ سے پہلے ہی دے دیئے تھے وہ سارا کچھ ہو گئے اس کی تو اتنی وہ نہیں ہے لیکن خیر سے میرا بیٹا آ گیا تو بس اس کی وجہ سے اب میں باہر نکلوں گی قسم سے میں تو بلکہ سوچ رہی تھی کہ میں دو ماہ سے یہ خیر آیا گھر تو میں تو بالکل ہی گھر میں قید ہوئی تھی بلکہ ماہ رمضان شریف میں تو اور بھی زیادہ بس وہی ایک جو میری بیٹی اکیڈمی جاتی ہے تو اس کو چھوڑنے چیک پوسٹ تک میں جا رہی تھی اس کے علاوہ تو سارا دن گھر میں ہی گزرا تھا صبح سے شام شام سے صبح وہی گھر کے کام روٹین سہری افطاری اور خیر سے ہماری یہاں پہ جو ہماری کمینیٹی ہے میری فرینڈز ہیں میری نیبرز ہیں میری بہنیں کہیں سکتی ہوں ہماری آپس میں بہت زیادہ اچھی ہے تو ہم ایک دوسرے کو افطار بھیٹتے ہیں اور صحیح ٹھیک ٹھاک افطار بھیٹتے ہیں بلکہ ایک دن تو اس طرح ہوا کہ میرے گھر پہ چار چار افطار آگئے اور ہم کھانے والے ٹوٹل چار لوگ تھے تو بس اس طرح کر کے ماشاءاللہ مارا مائے رمضان بہت اچھا گزرائے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے روزے بلکل پتہ نہیں چلا الحمدللہ اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے روزے کوئی پانی کی طلب نہیں ہوئی کوئی بھوک کی طلب نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا تو بس یہ پھر عید کی میں نے کوئی شاپنگ کرنی تھی کچھ چیزیں خرید نہیں تھی وہ سارا کچھ خریدا آپ کو میں نے کا گروسری دکھا دوں آپ لوگ بتائیں آپ کے مائے رمضان شریف کیسے گزرے آپ کے روزے کس طرح گزرے الحمدللہ سب کئی اچھی گزرے ہوں گے کیونکہ موسم ہی بہت اچھا تھا اتنے مزے کا موسم اتنا انجوائے کیا ہے اس طرف ہم نے مائے رمضان شریف میں مائے رمضان شریف جب جانے لگتا ہے نا قسم سے دل بڑا اداس ہوتا ہے اور واقعی میں میرا دل بڑا اداس ہے کیونکہ یہ رونک ہوتی ہے شام میں افطاری کے وقت کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے آپ بھیج رہے ہوتے ہو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک سب کے رزق میں اضافہ کرے جن جن لوگوں نے سب نے میری اپنی دوستوں نے میری میری فیملی میمبرز نے میری قزنز نے جن جنوں نے بھی سب نے مجھے افطار بیجا اللہ پاک آپ کو بہت خوشیاں دے دھیروں زندگی دے آمین سمامین اور آپ کے رزق میں بہت اضافہ ہو چلیں اب ملیں گے روزانہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ کیونکہ میرا بیٹا آ گیا ہے اور اس کے ساتھ میں جاؤں گی سیر کریں گے شاپنگ کریں گے بزار گھومیں گے اللہ حافظ جزاک اللہ